اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک لائیو سے آپ کے خدمت میں آپ کے مذبان محمد عبدالبدود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام عرض کرتا ہے اور آج کے نشست میں جو معزز مہمان حضرت موجود ہیں ان کا تاروف رکھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہم شامل کرنے والے ہیں انشاءاللہ الرزیز اور آپ اپنے سوالوں کے جوابات سینئر مفتین اکرام کی زبانی سن پائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ کی طرح اپنے اعتماد کاج بھی ظہر کریں گے دنیا بھر سے اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں گے سمپل سا طریقہ ہے بہت آسان سا through proper چینل آپ اپنے سوال بھیجیں گے کوئی واتس اپ گروپ کے ذریعے سوال بھیجا گیا یا آپ نے فیس بک کے میسنجر میں کوئی بھی سوال بھیجا تو اس سوال ہم تک نہیں پہنچ پائے گا یہ بات آپ نوٹ فرمالیں اس پر پھر کوئی ناراضگی جنون نہیں ہوگی سوال بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیس بک کے سرچینجر میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آئے گا آپ کے سامنے پیج کو آپ لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر کومنٹ بار میں اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنے سوال لکھیں گے اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کو ساتھ میں ضرور مینشن کریں گے ایدوائز آپ کا سوال اس پرگرام سے سکپ بھی ہو سکتا ہے سوال کی تعبیر بہت مناسب رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بار بار دورائے جانے والے سوالات سے آپ گریز برتیں گے کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات اور ایسے موضوعات ہیں جن کے شارٹ کلپ کی صورت میں مسائل ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی آلریڈی جو ہے وہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں تو ناظر محترم آج کے نشیس کے معزز مہمانوں کو میں تعارف رکھتا ہوں آپ کے سامنے مفتی حصد اللہ شہباز صاحب دامت برکات ہوں سینئر ترین مفتی استاذ الحدیث جامت الرشید کراچی ہمارے آج کے پہلے معزز مہمان ہیں اور ساتھ ساتھ شعبت تخصصات کے آپ معامل مسئول اسیسن ڈائریکٹر ماہر فلکیات بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مکرم مہمان مفتی عابد شاہ صاحب مہمانوں کے ساتھ موجود ہیں سینئر مفتی استاذ ہیں سینئر استاذ ہیں جامت الرشید کراچی کے ساتھ ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے بہت ماہرانہ اور بہت امتیازی آپ کا کام آپ کی تحقیق ہے جو یقیناً کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ میں سے تو خاص طور پر آج کے دوسرے معزز مہمان بلکہ تیسرے معزز مہمان ساتھ موجود ہیں مفتی نوید اللہ صاحب معامل مفتی سینئر استاذ جامت الرشید کراچی تو میں آغاز کرتا ہوں مفتی عسد اللہ شہباز صاحب سے پروگرام کا اور پہلا سوال ہم سے جو پوچھا ہے وہ پشاور سہرین صاحب کا سوال ہے اگر کسی جگہ مرد کے آنے کا خطرہ ہو تو کیا عورت نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نقاب لگانے سے نماز نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ان کو خطرہ ہے کہ کوئی غیر محرم آ جائے گا تو وہاں نقاب لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ جو کہا جاتا ہے نماز نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی والی بات تو ٹھیک نہیں ہے البتہ عام جو گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے جہاں کوئی غیر محرم آنے کا خطرہ نہ ہو تو وہاں بہتر یہی ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے وہ چیرہ کھلا رکھ کے نماز پڑھے تو چیرہ ڈھاپنا جو ہے اس کو واضحات نے مقروح لکھا ہے لیکن اگر عذر ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا بیپرد کی خدشہ ہے تو ایسی صورت کے اندر چیرہ ڈھاپ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے بہت شکریہ جی جزاک اللہ سعودی عرب سے اگلے سوال ہے اور یہ سوال جن صاحب نے پوچھا ہے ان کا نام یہاں پہ مشکوک سے لکھا ہوا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا پڑھنے میں بارحال مدینہ مناورہ میں رہتے ہوئے سونے کے بستروں کی ترتیب کی وجہ سے اگر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پاؤں کا روح ہو جائے تو یہ بے عدبی شمار ہوگا یا نہیں گنجائش ہے اس کے دیکھیں عدب کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے یہ جو اگر اگر کوئی ایسی صورت پیش آ رہی ہے جس میں حرج لازم آ رہا ہے تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر حرج نہ ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے خصوصا مدینہ رسول میں جب آپ موجود ہیں اور وہاں اس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس میں حرج لازم آ رہا ہو یا دوسرے ساتھیوں کا تکلیف ہو رہی ہو تو پھر بیت اللہ کی طرح تو خیال رکھا جائے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پاؤں کرنا مناسب تو نہیں عدب کے تو بہرال خلاف ہے لیکن اگر کوئی مشکت ہو تو اس کو کیونکہ الحرج مدفوعون یہ شریعت کا ذابطہ ہے کہ حرج مدفوع ہوتا ہے تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں آئے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ جی محمد اسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کسی آدمی کا ہمیشہ کا معمول ہے کہ وہ عشاء کی نماز صرف نو رکعت پڑتا ہے چار فرض دو سنت اور تین فتر پہلے کی چار رکعت کبھی پڑتا ہے کبھی نہیں پڑتا کیا اس کا یہ ہمیشہ کا معمول بنانا ٹھیک ہے یا کوئی گناہ کا اندیشہ ہے اس میں پہلے والی جو چار سنتیں ہوتی ہیں عشاء کی وہ غیر محقد ہیں غیر محقد کا مطلب ہے کہ ان کا نفل والا حکم ہے تو اگر کوئی شخص پوری زندگی نہیں پڑتا تو کوئی اس پہ بے شرطے کہ اس کی تحقیر نہ کرتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے البتہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بہت فضائل آئے ہیں لہذا اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے لیکن اگر کسی نے نہ پڑھا اور پورا معمول اسی طرح کا بنایا ہوا ہے یا کسی مشغولیت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا بہت شکریہ جیب محمد آسم صاحب میرپور خاص سے پوچھتے ہیں کیا ایک مسجد کی جمع کی ہوئی رقم دوسری مسجد بنانے کے لیے ادھار دے سکتے ہیں جی ہاں ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں یا ایک وقف کی رقم دوسرے وقف میں لگانا یہ اس شرط کے ساتھ جائز ہوتا ہے لگانے کا مطلب ہے کہ اس کو کرز کے طور پر دینا اس شرط کے ساتھ جائز ہوتا ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہو اگر ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو پھر نہیں لینی چاہیے پھر تو یہ زامن ہوگا جس نے دی ہے لیکن اگر ضائع ہونے کا کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ایک وقف ہو وہ دوسرے وقف کو بھی دے سکتا ہے بلکہ اس کا تو معمول رہا ہے کہ وقف سے کرز دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح ایک مسجد ہے وہ دوسری مسجد کو کرز دینا چاہتی ہے اور وہاں سے واپس ملنے کی امید ہے تو دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتیاب شاہ صاحب محمد ایجا صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا لے تو کیا شوہر مہر کی معافی کے ساتھ جرمانہ لگا کر پیسے وصول کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی خلا کی صورت میں شوہر اتنی ہی رقم بیوی سے لے سکتا ہے جتنی بطور مہر کے اس نے دی ہو بیوی کو اس سے زیادہ رقم لینے کو فقاہ اکرام نے مقروح لکھایا اور یہ مقروح تحریمی ناجائز ہے تو اس سے اس کو گناہ ہوگا گناہ ہوگا بہت بہت شکریہ جابیس ہم کشمیر سے پوچھتے ہیں خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے خلا اور طلاق میں یہ فرق ہے کہ طلاق تو مکمل طور پر شوہر اپنے اختیار سے دیتا ہے یعنی طلاق کا تمام تر اختیار تو شریعت نے شوہر ہی کو دیا ہے جہاں تک خلا کا مسئلہ ہے تو خلا ایک ایسا عقد ہے جو میاں بیوی دونوں کی رضا مندی سے ہوتا ہے اگر میاں راضی نہیں ہے تو بھی خلا نہیں ہو سکتا اگر بیوی راضی نہیں ہے تو بھی خلا نہیں ہو سکتا ایک اور فرق طلاق اور خلا میں یہ بھی ہے کہ خلا میں مطالبہ عام طور پر عورت کی طرف سے ہوتا ہے یعنی عورت کہتی ہے کہ تم یہ مہر کی رقم یا اتنے پیسے لے کر مجھے طلاق دے دو تو اس کو خلا کہا جاتا ہے تو خلا اور طلاق میں یہ دو فرق جی بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال ہے اشرفی صاحب کا لاہور سے میرے والدین نے زبردستی میرا خلا لیا جبکہ نہ میں چاہتی تھی اور نہ ہی شوہر چاہتے تھے نہ شوہر کو عدالت میں بلایا گیا اور نہ میں عدالت گئی بلکہ بہن نے اپنے دوست سے یہ خلا کروایا کیا اس طرح طلاق درست ہے ہو گئی ہے خلا ہو گیا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ خلا اور طلاق میں یہ فرق ہے کہ خلا کے لیے یہ ضروری ہے کہ میان بیوی دونوں کی رضا مندی کے ساتھ ہو تو اگر میان بیوی کے علاوہ کوئی اور شخص بالکل اجنبی شخص یا قریبی رشتدار جیسے والد بھائی وغیرہ وہ اگر خلا کا عقد کرتے ہیں چاہے وہ عدالت کے ذریعے سے کروائیں تو اس خلا کا شرعن کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس لیے کہ اس بات پر امہ اور جمہور کا اتفاق ہے کہ میان بیوی اگر راضی نہ ہوں تو عدالت کا خلا بھی معتبر نہیں ہوتا اس لیے یہ خلا شرعن معتبر نہیں ہوگا اور اس کے باوجود یہ دونوں میان بیوی ہیں حسب سابق حسب سابق خلا طلاق کچھ نہیں ہوا نکابر قرار بہت بہت شکریہ جی عبداللہ حدی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں عدالت کے ذریعے جو خلا لی جاتی ہے کیا اس طریقہ کار کے بعد بھی عدد گزارنی ہوگی یا نہیں جی عدالت کے ذریعے سے جو خلا لی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت تو فسخ نکا کی ہوتی ہے اور فسخ نکا کی صورت سے مراد یہ ہے کہ جن صورتوں میں شوہر ظالم ہو یعنی نفقہ نہ دیتا ہو حقوق زوجیت ادانی کرتا ہو یا اور جو ظلم کے کوئی بھی طریقہ ہے اس طریقے سے وہ عورت پر ظلم کرتا ہو اور اس کی ظلم کو عورت عدالت میں ثابت کر دے اور اس بنیاد پر عدالت ایک طلاق واقع کر دے فسخ نکا کر دے تو اس صورت میں تو عدالت کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے لہٰذا اس وقت سے ایک عدد گزارنا ضروری ہوتا ہے اور دوسری صورت خلا کی ہوتی ہے سے ہم نے پہلے عرض کیا کہ خلا کے لیے چونکہ شوہر کی رضا مندی ضروری ہے تو اگر ایسی ڈگری شوہر کی رضا مندی کے ساتھ جاری کی گئی ہو تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اور عدد بھی لازم ہوگی اور اگر شوہر کی رضا مندی کے بغیر جاری کی گئی ہو تو وہ ڈگری شرن معتبر نہیں ہوگی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی لہٰذا اس کے بعد عدد گزارنا بھی درست نہیں ہوگا تو یہ ان کا جو سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ عدد بارحال اس میں ہوتی ہے اگر طلاق واقع ہو جائے شریع طور پر اور جہاں عدالتی ڈگری شرن غیر معتبر ہو تو وہاں چونکہ کوئی طلاق نہیں ہوئی تو پھر عدد بھی واجب نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے محمد آسم صاحب کا میر پرخواست سے خرگوش حلال ہے کوئی کراہت تو نہیں ہے جی خرگوش حلال ہے اور اس کا کھانا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اس لئے اس میں کوئی کراہت نہیں کوئی کراہت نہیں ہے بہت بہت شکریہ محبوب شاہ صاحب انڈیا سے ای فور سیونٹی ٹو یہ بارکورڈ ہے تو اس بارکورڈ والی جو پروڈکٹ ہوگی تو وہ کھانا کیسا ہے ای نمبر ای فور سیونٹی ٹو اس نام کے تقریباً پانچ انگریڈینٹ ہیں ایسے لے کے ایف تک اے بی سی ڈی ای ایف اور یہ سارے سیٹرک ایسیڈز اور اس قسم کے مختلف ایسیڈز ہیں اور ان میں فیٹی ایسیڈز بھی ہیں اور ٹاٹیرک ایسیڈز بھی ہیں تو یہ دونوں چونکہ ہیوانی ذرائع سے حاصل ہو سکتے ہیں ایک ذریعہ ان کا ہیوانی بھی ہے تو اس وجہ سے یہ مشتبے ای نمبرز میں شمار ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے بلا تحقیق ان کے استعمال سے پریز کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتین عبیداللہ صاحب دامت برکاتہم زوجہ زفر اقبال صاحبہ مظفر گڑ سے مخصوص ایام میں ناخن کاٹنا غیر ضروری بال صاف کرنا بہندی لگانا میں نے سنا ہے یہ سب نہیں کر سکتے تو کیا ایسی کوئی بات ہے کوئی کراہت کوئی ناپسندیدگی بسم اللہ الرحمن الرحیم مخصوص ایام میں ناخن کاٹنا یا غیر ضروری بال کاٹنا یہ مکروع تنظیحی ہے یعنی نامناسب ہے ہم اگر یہ ناخنوں کو دو کے پھر کاٹ دے پھر ٹھیک ہے اور مہندی لگانے والی جو بات ہے تو وہ غلط طور پر مشہور ہوئی ہے مہندی لگا سکتی ہے عورت اس میں حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ محمد حنیف ملک صاحب سیرینگر سے پوچھتے ہیں ایک شخص کو ہدایت ہوئی اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ زندگی میں اب تک کتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں قضا کی ہیں جن کی وہ ظاہر ہے اب قضا کرے گا لوٹائے گا ان کو تو اس صورت میں وہ کیسے حساب کرے گا ان نمازوں کا کوئی کلکولیشن کا کوئی طریقہ بتائیں گے آپ دیکھیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک اندازہ لگا ہے یہ دیکھیں کہ عمر کتنی ہے اور کتنے سال ہوئے ہیں اور اس میں کتنی نمازیں ہو سکتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ایک اندازہ لگا ہے وہ غالب گمان سے ایک مقدار مقرر کر لیں مثلا سال کی نمازیں ڈیڑھ سال کی نمازیں ہیں جب ایک مقدار وہ مقرر کر لیں غالب گمان سے تو پھر اس کے مطابق وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں فجر کی نماز زہر کی نماز اور جیسے آدمی نمازیں پڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نماز دورانا شروع کر دیں یہ بھی طریقہ یا جو بھی وقت ملے وہ قضا نماز پڑھے سوائے مقروع اوقات کے یعنی سرج تلو وقت ہوتے وقت یا سرج غروب ہوتے وقت یا جب زہر کو سرج ڈھل رہا ہو ان تین اوقات کی لاوہ جب وقت ملتا جائے تو وہ قضا نمازیں پڑھتا جائے بہت بہت شکریہ آپ کا سید شاہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں مغرب کی نماز قضا ہو جائے اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو اب عشاء کی نماز کے بعد مغرب کی قضا پڑھنا درست ہے یا پہلے پڑھی جائے گی مغرب دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے وہ پڑھ لے اور اگر وہ صاحب ترتیب ہے پھر تو عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا اس کے لئے لازم ہے صاحب ترتیب کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں نمازیں قضا نہ ہوئی ہو یا ہوئی ہے وہ ساری نمازیں دورا چکا ہے اب ایک دو نمازیں اس طرح قضا ہوئی ہیں اور اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے اور عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی ہے تو خیر وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ پڑھ سکتا ہے جزاک اللہ جو بہت شکریہ اگلے سوال ہے انامالک صاحب کا لاہور سے فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف بسم اللہ پڑھ لیں تو کیا سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں نہیں سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ اگر کوئی بسم اللہ بھی پڑھ لیتا ہے کوئی صورت بھی ملا لیتا ہے تو فرض کی تیسری اور چوتی رکعت میں اس سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ اگلے سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور وہ سوال ہے اسرار خان صاحب کا شعر جیسے مسبوک سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں کیا امام کے پیچھے سجدہ صاحب کی اجازت ہے یا پھر امام کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا اگر امام کے پیچھے ہے پھر تو امام کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا وہ سجدہ صاحب نہیں کر سکتا ہے اور اگر الگ نماز پڑھ رہا ہے مسبوک اور مسبوک نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے واقعاتاں سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے مثلا فرض اور واجب میں تاخیر ہو جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ صاحب بھی لازم ہوتا ہے اور سجدہ صاحب کرنا بھی پڑے گا البتہ اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر تو ظاہر نماز پر دوبارہ دورانی پڑے گی یا یہ ہے کہ سنت اور مصطحب کی وجہ سے تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا تو جس غلطی کی بنیاد پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو مسبوک جب اپنی نماز پڑے گا وہ غلطی کا ارتکاب کرے گا تو اس سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جی عثمان ساکیب صاحب آپ نے تقافل کے مطالق سوال پوچھا ہے اور اس سوال کا جواب اس کے لئے میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ چلے جائیں اور وہاں آپ تقافل کے مطالق یعنی تقافل جائز ہے یا نہیں اسی علمان کو جب آپ وہاں لکھیں گے اور سرچ کریں گے تو جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا شورٹ کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں ڈی ٹیل آپ سن سکیں گے اور حکم جان سکیں گے بار بار یہ سوال یہاں سے اس کا جواب ہو چکا ہے مفتی حضرت اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں دوبارہ ہوں گا اور سوال آپ کی خدمت میں ہم سے جو پوچھا ہے وہ ہم رکھیں گے انس خان صاحب کا وقف مال کسی کو کرز کے طور پر دینا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ابھی میں نے جواب دے دیا کہ وقف مال کسی کو کرز دیا جا سکتا ہے بے شرطے کہ اس کے واپس ملنے کی قوی امید ہو اگر غالب گمان یہ ہے کہ واپس مل جائے گا تو کرز دیا جا سکتا ہے اگر اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو پھر دینا جائز نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سوال ہے منیر خان صاحب کا جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ جو دروش شریف پڑھنے کا کی روایت آتی ہے یا حدیث آتی ہے یہ بتایا جاتا ہے امی طور پر اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلا آلیہ وسلم تسلیمہ یہ الفاظ ہیں اس درود کے تو کیا یہ درود کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کی فضیلت یہ اس درود کے ذکر تو کیا ہے بہت سے کتابوں میں مذکور ہے اور اس کو حت مولانا شیخ العدیث مولانا ذکریہ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ یہ کسرت ترک کی وجہ سے اس کے اندر کافی قوت آ جاتی ہے لہذا حسن درجہ کو پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی جب روایت کی تحقیق کرتے ہیں تو تحقیق سے جو فنی آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے تو لہذا اس کا حکم وہی ہوگا جو ضعیف روایات کا ہوتا ہے کہ اس کو حدیث سمجھ کر اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے ویسے ہی جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بہت سی فضائل موجود ہیں بہت سی فضائل ہمارے صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں لہذا ان پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کے دن قصر سے درود پڑھنا چاہیے اور اس میں اثر کے بعد بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن خاص اس حدیث کی جو خاص فضیلت ہے اس کو مسنون سمجھنا یا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ پڑھ لیا جائے درود لیکن اس نیت سے پڑھے کہ یہ روایت جو ہے نا وہ ضعیف ہے تو لہذا اس کو مسنون سمجھ کرنی پڑھنا چاہیے مسنون سمجھ کرنی پڑھنا چاہیے بہت بہت شکریہ جمعہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے جبکہ اس کے ساتھ جمرات یا پھر ہفتے کا دن یعنی کوئی اور دن نہیں ملائے اور خالص صرف جمعہ کا روزہ رکھا جائے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے روایات میں منع فرمایا گیا ہے البتہ یہ کہا ہے کہ فقط جمعہ کا روزہ نہ رکھو البتہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملا لیا کریں تو اگر کسی نے ملا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ملایا تو روزہ کسی نے رکھ لیا ہو تو جائے گا لیکن کراہت ویرالس میں ہے کراہت ہے بہت بہت شکریہ وقار آمد صاحب یو اے ای سے ان کا سوال ہے انتا و مالو کلی ابی کا ایک بڑا مشہور حدیث کا ایک جملہ ہے تو اور تیرہ مال تیرے والد کا ہے انہوں نے باپ کا لفظ لکھا میں نے تھوڑا سے اس کو مناسب کیا ہے کیا وراثت کے حوالے سے ایسی کوئی حدیث ہے یہ وراثت کے مطالق یہ حدیث نہیں ہے بلکہ والد کے احترام اور عدب کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ باپ بیٹے کا اپس میں کوئی تنازہ تھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹے کو کہ آپ اور آپ کا مال سارا آپ کے والد کا ہے لہٰذا وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے لیکن وراثت جیسے وراثت ہوں گے تو اسی کے مطابق تقسیم ہوگی اس کا تعلق وراثت کے ساتھ نہیں ہے وراثت کے ساتھ نہیں ہے عدب کے ساتھ بہت بہت شکریہ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں داڑی رکھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ شرم کیسے ختم کروں احمد صاحب آپ ہمیں بھی دیکھتے ہوں جب تو آپ کو اس وقت بھی شرم آتی ہوں گے کہ داڑی والوں کو کیسے دیکھ رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے کہ داڑی والوں کو دیکھ رہا ہے عجیب سی بات پوچھئے اس کے شرم کی ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کریں نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جب سب نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا سب کی داڑیاں ہوں گی تو آپ کو انشاءاللہ شرم بھی نہیں آئے گی لیکن اگر آپ کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو داڑی مونڈے ہوئے ہیں اور سارا دن انہی کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کچھ دنوں تک شرم آتی رہے گی لیکن ایک مرتبہ حمد کرنے کی بات ہے اور اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے سنت بھی نہیں بلکہ اس کو واجب کا درجہ دی جاتا ہے یہ واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا حکم دیا ہے داڑی کو بڑھاؤ موچوں کو کٹاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حکم سمجھیں کہ جب آقا حکم دے رہے ہیں تو پھر اس میں شرم کی بات نہیں ہوتی ہے تو آقا کے حکم سے تو اور بھی آدمی انتہائی گھٹیا کام بھی کر لیتا ہے یہ تو بہت عالی کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنی شکل ایسی تھی تمام انبیاء کی شکل ایسی تھی صحابہ اکرام کی شکل ایسی تھی تو بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو کہ داڑی رکھے گھوم رہے ہیں اور کسی کو کوئی شرم نہیں آتی ہے تو لہذا یہ اپنے مائنسیٹ کو چیند کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنی صحبت اگر تبدیل کر لیں اور کچھ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کا سی ہو جائے گا بنت کمر صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کشف اور الہام کی کیا حقیقت ہے کیا ہر صاحب شریعت بندہ یا بندی صاحب کشف بن سکتا ہے یا اس کے لئے کوئی مخصوص اعمال کرنا ضروری ہے صاحب کشف بننے کے لئے صاحب کشف بنا نہیں جاتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کسی کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ کب حاصل ہوگی اس کی کوئی متاجر مقدار بھی نہیں ہے بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں جو کہ صاحب کشف نہیں تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجبہین میں سے آپ دیکھیں گے کہ اکثر صحابہ ایسے ہیں جن میں سے کوئی بھی صاحب کشف نہیں ہے حالانکہ ان کا درجہ کئی اولیاء سے کئی بزرگان دین سے عالی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درتی کے اوپر سب سے افضل ترین شخصیات جو تھیں وہ صاحب اکرام تھے آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کشف ہوا عثمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کشف ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کشف ہوا یہ کبھی نہیں سنا ہوگا ہاں بعض صحابہ کے مطالق ہے نحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق ہے کہ ان کو کشف ہوتا تھا تو یہ نعمت کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے اسے کے بارے میں ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ کشف اور الہام یہ مطلوب نہیں ہے محمود ہے اچھی بات ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے لیکن مطلوب نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہئے کہ میں یہ وظیفہ کروں کشف ہو جائے گا بلکہ بعض لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چھپانے کی چیز ہے اس کو بعض حضرات نے اس کو تشبیح دیئے جیسے خواتین اپنے حیض کے ایام کو چھپاتی ہیں اس طرح جو علیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اپنے کشف اور الہام کو چھپاتے ہیں کہ یہ کسی کو پتا نہ چل جائے تو لہذا اس کے لئے کوئی تغدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے گی تو ہو جائے اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے پیچھے نہ پڑا جائے بہت شکریہ میں عائشہ صاحب قطر سے پوچھتی ہیں اسماع الحسنہ کے وظیفے کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا وظیفہ کر سکتے ہیں ہم وظیفہ کوئی بھی کر سکتے ہیں اسماع حسنہ میں سے کسی نام کا بھی وظیفہ کر سکتے ہیں لیکن کسی سے پوچھ کر کیا جائے اپنے طرف سے کرنے لگ جائیں گے تو بساوقات کسی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اس لئے کسی سے پوچھ کر دیئے بہت شکریہ مفتی آبیشاز یوسرا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں سوال میک اپ میں کرمائن شامل ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں فیس پاوڈر وغیرہ اور لپسٹک کا الگ الگ حکم بیان کر دیں کیونکہ لپسٹک موں کے اندر بھی چلی جاتی ہے جی کرمائن یا ای ون ٹوانٹی جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے حاصل شدہ رنگ ہے اور وہ کیڑا ایسا ہے کہ اس میں فلوئنگ بلڈ یعنی جس کو دم مصبوع کہتے ہیں باک فون بہت اس میں نہیں ہوتا اس وجہ سے اس کوئے اجزاء جو ہے وہ اگر کسی رنگ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس رنگ کو کھانا یعنی اورل انٹیک یا انٹرنل یوز اس کا جائز نہیں ہے لیکن خارجی طور پر بدن پر اس کا استعمال ہو سکتا ہے تو اس لئے اگر وہ کسی پاودر وغیرہ ایسی چیز میں استعمال ہوا ہے جو بدن پر خارجی طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے البتہ جیسے انہوں نے الگ پوچھا ہے اس کا لپسٹک کا چونکہ وہ ہونٹو پر لگتا ہے اور اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اندر بھی جا سکتا ہے تو اس لئے اگر اس میں کارمائن استعمال ہوا تو ایسی لپسٹک کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اسلام صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں رستے میں پڑی ہوئی کوئی کھانے کی چیز مثلا خجور سے کیلہ ٹیماٹر وغیرہ گرا ہوا ہو تو اسے کھانے کا کیا ہوگا ایسی بیقیمت یا کم قیمت چیز کے جس کے بارے میں یہ غالب گمان ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس کا اعلان کرانا ضروری نہیں ہے بغیر اعلان کے اس کو اٹھا کر کسی غریب مسکین کو دے سکتے ہیں خود بھی مستحق ہوں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک آدمی صدقے کا مستحق نہیں ہو حاشمی ہو یا غنی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس قسم کی چیز استعمال نہ کریں بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رب تمرتن مسکوتتن کہ اب ایک گری بڑی کجور کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ لولا انتکونا من صدقتن لاکل توہ کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کجور ہوگی تو انہیں اس کو کھا لوں اس لیے جو مستحق نہ ہو اس کو چاہیے کہ کسی مستحق کو دے دے خود نہ کھائیں بارال کھانے کی گنجائش ہے اگر کوئی مستحق ہو جی چی بہت بہت شکریہ اور یہ سردی میں فین کی آواز بھی نہیں ہے اور یہ کسی اور چیز کی آواز بھی نہیں ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا نئیر سٹوڈیو تیار ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے اندر کام ہو رہا ہے اس کی آواز ہے تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آواز ختم ہو جائے گی بارال اس آواز کو رکوانے کی کوششیں جاری ہیں اگلت سوال ہے جعوید احمد صاحب کو کوئیٹہ سے کیا ایک آدمی سے خریدی ہوئی چیز دوبارہ اسی آدمی کو کم قیمت میں فروخت کرنا جائز ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلی بے میں ابھی پییمنٹ پوری نہ ہوئی ہے تو ایسی صورت میں تو بائے بیک جس کو کہتے ہیں یا بے عینہ وہ جائز نہیں ہے البتہ اگر پہلے سودے میں پیمنٹ ہو جائے اور قبضہ ہو جائے اور پہلا سودہ بلکل مکمل ہو جائے اس کے بعد دوسرا عقد ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے واپس وہ چیز خریدی جا سکتی ہے چھیک بہت بہت شکریہ طلح صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ہماری کمپنی میں ملازم سے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جوب سے استیفہ دے تو ایک مہینہ پہلے بتانا لازم ہے ورنہ آخری مہینہ کی تنخواہ نہیں دی جائے گی بلکہ بعض صورتوں میں خدم ملازم سے جرمانہ وصول کیا جاتا ہے اب ایک شخص مہینہ کے درمیان میں سولہ تاریخ کو بغیر بتائے چھوڑ کر چلا گیا اور مہینہ کے آخر میں اس پر معاہدہ کی روح سے کمپنی کے لیے پیسے لازم ہو گئے تو کیا اسے وہ رقم لینا جائز ہوگا یا اسے سولہ دن کی تنخواہ دینا وہ لازم یا ضروری ہوگا یا جائز ہوگا اگر نہیں تو اس کی جائز متبادل صورت کیا ہو سکتی جی اجارے کا اگریمنٹ جو ہوتا ہے کسی جگہ ملازمت کا تو وہ شرعن اجارے کا اگریمنٹ ہے اور اجارے کے اگریمنٹ کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ بلا عذر تو اس کو تشدہ مدت سے پہلے فسخ نہیں کیا جا سکتا ایک طرفہ طور پر البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی فسخ کرے تو شریعت نے اس کو اس کی اجازت دیا ہے یہ کام شرعن جائز ہے تو جب یہ کام شرعن جائز ہے تو اس پر کسی قسم کی اس کی سیلری کی مطورتی کرنا یا مطلب اس پر کوئی اضافی جرمانہ آئید کرنا یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے جائز نہیں جہاں تک اس کے متبادل کا مسئلہ ہے تو متبادل یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ معایدے میں تے کیا جائے کہ اس طرح جو آدمی ملازمت چھوڑ کے جائے گا اس کے ساتھ یہ معایدہ کیا جائے کہ اس مہینے کے لئے آپ دوسرا آدمی کام کرنے کے لئے آہ آہ ذمہ دار ہوں گے اگر آپ خود دوسرا آدمی پروائیڈ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی طرف سے دوسرے آدمی کے تقرر کریں گے اور اس میں ہم آپ کے وکیل ہیں اور وہ سیلری ہم اس کو دیں گے چھیک ہے تو اس طریقے سے کیا جائے بہت بشکریہ سوئیل صاحب کشمیر سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں ان کی بن پا رہی ہو الگ ہونا چاہتے ہیں شوہر طلاق کے بس جو ہے وہ معاوضہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے لازم ہے کہ جتنا معاوضہ بیوی مانگ رہی ہے اسے دینا چاہیے کوئی اور سوالیں کل لیں گے پروگرام میں بارال ایک سوال یہ جو آج کے پروگرام میں ہوا خولے کے متعلق کے شوہر صرف حکمہر کے متعلق کے بقدر رقم جو اس نے ادا کی ہوئی ہے وہ ہی لے سکتا ہے اسے زیادہ لینا جائز نہیں ہے خلا میں یہ مسئلہ ہے وارالا آپ کا سوال انشاءاللہ کل اگلہ سوال ہے جی حافظ محمد صاحب کے انڈیا سے انڈیا کی گورنمنٹ سے سکول کے بچے کو کچھ پیسے چاول اور تیل ملتا ہے کیا یہ لینا درست ہے جی لینے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے دیا جا سکتا ہے اس کی مسلمانوں کے لیے خلاف مسلحات نہ ہو تو لے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مفتین عبیداللہ صاحب عمران زفر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کیا میں اپنی والدہ بیوی اور بیٹی کی امامت کر کے نماز پڑھا سکتا ہوں یعنی میں امامت کروں اور صرف گھر کی خواتین پیچھے نماز پڑھے مقتدی کے طور پر جی ہاں امامت کروا سکتا ہے اور اس صورت میں وہ خواتین جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی پیچھے سف میں ساتھ میں قریب ہو جس طرح کہ اگر ایک بندہ ہو تو بالکل ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح نہ ہو چاہے ایک خاتون ہو یا زیادہ ہو تو وہ پیچھے کھڑی ہو لیکن مستقل گھر میں یہ ترتیب نہ بنائے مرد کے ذمہ تو مسجد جا کر وہ جماعت میں حضری لازم ہوتی ہے گھر میں مستقل یہ ترتیب نہ ہو بہت بشکریہ آپ اگلے سوال حیات صاحب کا پشاور سے ایک شخص کو سرکاری ملازمت مل گئی لیکن دنخواہ تقریبا سولہ مہینوں کے بعد ریلیز ہوئی سولہ مہینوں کے بقائے آجا تقریبا چار لاکھ روپے ایک مشت مل گئے کہ ان پیسوں پر زکاہت لازم دیکھیں اگر وہ پہلے سے صاحب نساب ہے تو پھر یہ جو رقم ملی ہے یہ پیسے بھی جو ہے اس رقم کے ساتھ جو پہلے نساب کے مطابقے مل جائے گی اور جیسی وقت پورا ہوگا تو اس پر زکاہت لازم ہو جائے گی اور اگر وہ پہلے سے صاحب نساب نہیں ہے ان پیسوں کے ملنے کی وجہ سے وہ صاحب نساب بنا ہے پھر تو ظاہر ہے سال گزرنا ہے تو سال جب گزرے گا تو پھر ان پیسوں پر زکاہت لازم ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا جنید صاحب اپٹاباد سے پوچھتے ہیں ایک بندہ زبان سے ارادہ کرے کہ یہ غلطی جب بھی ہوئی تو اس کے بدلے اتنا جرمانہ ادا کروں گا تو کیا اب جب بھی وہ غلطی کرے گا تو جرمانہ دینا ہوگا یا صرف ایک دفعہ جرمانہ دے کے غلطی کر سکتا ہے دیکھیں انہوں نے جو الفاظ کہے کہ جب بھی غلطی ہوئی ہے تو جرمانہ دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل اس کا ارادہ یہی الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے اس بنا پر وہ جب بھی غلطی کرے گا تو اس کے ذمہ یہ جرمانہ کی ادایگی لازم ہوگی چھیک بہت شکریہ محمد آو صاحب اکھر سے پوچھتے ہیں بیلنس ختم ہونے پر کمپنی کی طرف سے پندرہ روپے کا لون ملتا ہے اور جب لوڈ کرواتے ہیں تو پندرہ کے وجہ اٹھارہ کاٹتے ہیں بار بار ہو چکا ہے سوال صاحب پلیز جیہاں جائز ہے جائز ہے آمیر غفار صاحب آج کر لوگ بورنگ گر کے پانے نکال کر اسے فلٹر کر گر بیچتے ہیں کیا اس کی آمدنی جائز ہے یا نہیں جائز جیہاں جائز ہے حکومت کی جانے سے کوئی پابندی نہ ہو اور اسی طرح لوگوں کو بھی جب اس کا علم ہے تو اس میں عراج نہیں ہے جائز ہے ٹھیک بہت شکریہ بکھر سیگر محمد عمیر صاحب ہیں میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں لوگ ہم سے ٹی وی سٹینڈ بنواتے ہیں تو کیا اس کام کی عجرت جائز ہے کیونکہ ٹی وی کے استعمالات تو مختلف ہیں تو اگر اس کی ڈیزائننگ اس طرح ہے جس میں ٹی وی رکھنے کے ساتھ دیگر چیزیں بھی رکھی جاتی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر صرف مخصوص یہی ڈیزائن ہے جس میں صرف ٹی وی رکھتے ہیں تو پھر بہرحال کراہت موجود ہے کراہت موجود ہے بہت بہت شکریہ جی تینوں معزز مہمانان کا تمام ناظرین و سامین کا بہت بہت شکریہ بہت دفعہ آپ نے کومنٹ کیا ہمارا سوال شامل کریں ہمارا سوال شامل کریں ہم سب کے سوال شامل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یہاں پر اور انشاءاللہ آج آپ نے جو سوال بھیجے ہیں کل کے پروگرام میں ہم انہی سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حضر ہو رہے ہیں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ